ہر ورش راستی پریس دیوست کے موقع پر سرکار دوارہ پترکاروں کے لئے بڑے بڑے سبس باغ دکھائے جاتے ہیں اور ساتھ ہی پریس کے سمکش آنے والی چنوٹیوں پر بند کمرے میں گھنٹو چرچہ کی جاتی ہے لیکن کمرے سے باہر نکلتے ہی یہ سبھی چنوٹیاں ہوا ہوای ہو جاتی ہیں ایسا ہی کچھ عالم دھرمشالہ میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے پچھلے ورش آج ہی کے دن پردیس سرکار نے پہلی بار راستی پریس دیوست کو رازدانی شملہ سے باہر دھرمشالہ میں آئیوزت کیا تھا جس میں پردیس سرکار کے سوچنا ایم جن سمپرک منتری مکیش اگنی ہوتری نے مکھیدیتی کے روپ میں شرکت کی تھی اور پترکاروں کے سمکش آ رہی چنوٹیوں پر گہن منتن کرتے ہوئے سرکار کے سطر پر حل کرنے کا آسو پرشن دیا تھا دوسری رازدانی دھرمشالہ میں لمبے سمے سے چلی آ رہی پترکاروں کی ایک نئی پریس کلپ کے بھبن کی مانگ کو چھے مہینے میں پورا کرنے کا دعویٰ کیا تھا لیکن آج دن تک دھرمشالہ پریس کلپ کی ایک ایند تک نہ لگ پانا سرکار کے دعبوں کی پول کھول رہا ہے گورتر بھیک کی مکہ منتری بیورد سنگھ نے ستانی ویدھائے کے بمشہری وکاس منتی سدھی شرما کی اپس دیتی میں بارہ فروری دوہزار پندرہ کو دھرمشالہ پریس کلپ کی نیو رکھی تھی اور اسے جلد پورا کرنے کی بات بھی کہی تھی ایکٹلی جو پریس کلپ پریس کلپ کی بات ہے ویسے تو میں اپنے سہی ہوگی ساتھی سہی ہوگی سنگھ سے بات کروں گا کہ وہ یہاں کے ستانیہ بھی ہے لیکن ہم چھے مہینے کے اندر دھرمشالہ پریس کلپ کا جو انہوں نے چرن ایک کہا ہے اس کو بنا کے تیار کر دیں گے اور دیریکٹر کنگلیشن کو میں نے دیریکشنز دے دی ہیں ہمارے ستانیہ جو آفیسرز ہیں یا ڈیپٹی ڈیریکٹر ہیں یا ڈیپیارو ہیں وہ خود اس کام کو منیٹر دے گی دھرمشالہ میں آز راستی پریس دیوست بڑی دھوم دھام کے ساتھ منایا گیا جس میں چلا کانگڑا کی اپایوکت سی پی برما نے مکھیتی تھی کہ روپ میں شرکت کی اور سوچنا ایم ام جن سمپرک ویفاق دوارہ انہیں ٹوپی شوالدے کے سمانت کیا گیا اس افسر پر سوچنا ایم ام جن سمپرک ویفاق کانگڑا دوارہ برتمان سمیہ میں میڈیا کے سمکش چنوٹیاں ویشے پر سنگوستی کا آئیوزن کیا گیا جس میں دھرمشالہ کے پترکاروں نے بھاگ لے کر میڈیا کے سمکش آرہی چنوٹیاں پر اپنے اپنے ویچار ویقت کیے